اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 پہ نہیں تھا اس لئے اترنے کے اندر اس جگہ مقام پہ اللہ جللہ شانوں نے قالہ بطا منہ جمعہ اترنے سے جنت سے اترنے کے اندر خطاب میں آدم علیہ السلام کو رمہ ہوا کو مخاطب کیا ہے اور جمعہ میں کہ شیطان نے آگے انسان کو بہکانا تھا تو اس کو بھی ساتھ ہی یہاں بھیجا گیا تو بعضکم لبعض ندو تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي پھے گا تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو فَمَنِتْتَبَعْ هُدَایَا تو جو میری ہدایت پر چلے گا فَلَا يَغْضِلُ لَوَلَا يَشْقَا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا فَبَنْ آرَضَ عن دکری جو میری یاد سے میری دکر سے میرے قرآن سے میری تعلیمات سے عراض کرے گا نصیت سے عراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دن کا تو اس کے لئے یقین زندگی تنگ ہوگی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَى نَحْشُرُ حَشْر سے جمع کرنے سے اور ہم اس کو جمع کریں گے قیامت کے دن اندہ ہونے کی حالت میں وَقَالَ رَبِّ وہ کہے گا کہ امِ رَبْ لِمَا حَشْرَتَنِ عَمَا آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے اندھا کیوں جمع کیا ہے وَقَدْ كُنْتُ بَسْقِيرًا تمہارے پاس میری آیات آئی تھی اور فَنَسِيْتَهَا تم نے ان کو بھلا دیا وَقَدَالِكَ الْجَوْمَتُنْسَى اور اسی طرح آج کے دن تمہیں بھی بھلا دیا گیا آپ بھی تمہیں بھلا دیا جائے گا وَقَدَالِكَ نَجْزِي منْأَسْرَف اور اسی طرح سے ہم بدلہ دیں گے ہر اس شخص کو جو اس نے حد سے تجاوز کیا وَالَمْ يُؤْمِم بِعَيَاتِ رَبِّ اور اپنے رب کے آیات پہ ایمان نہیں لائے وَالَعْدَالْآخْتِ اَشَدُّ اَفْقَى اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ زیادہ شدید ہے زیادہ باقی رہنے والا ہے اَفَلَمْ يَحْدِ لَهُمْ كَمْ اَحْلَقْنَا کیا ان لوگوں کے لئے یہ بات ہدایت کی نہیں ہے کم احلقنا کتنی بستیوں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا جو اپنے مساکن میں چلتی پھرتی تھی جقینا اس میں نشانیاں ہیں اقل والوں کے لئے اگر ایک بات آپ کے رب کی طرح سے پہلے تینہ ہو چکی ہوتی تو ان کے اوپر عذاب لازم ہو جاتا اور اگر ایک مدت اللہ کی طرح سے پہلے تینہ ہوتی اور ایک بات پہلے کرنا ہو چکی ہوتی تو ان کے اوپر عذاب لازم ہو جاتا فَسْفِرَلَا مَا يَقُولُونَا تو آپ سبر کیجئے جو وہ بات کہتے ہیں وَسَبِّحْ وَاللَّهُ کے تصویح بیان کیجئے وَبِحَمْدِ رَبِّكَ اللَّهُ کی حمد کے ساتھ قَبْلَةُ الْوِشْمْ سُورَةُ الْوحِ ہونے سے پہلے وَقَبْلَا غُلُوبِ هَا اور سُورَةُ غُلُوبِ ہونے سے قَبْل مِن آنائِ اللَّيْلِ اور اس طرح سے رات کے اوقات میں فَسَبِّحْ تصویح بیان کیجئے وَطْرَافَ النَّهَارِ اور دن کے کناروں بھی لَعَلَّكَ تَرْضَى تاکہ اللَّهَ آپ سے راضی ہو جائے تاکہ آپ راضی ہو جائیں لَعَلَّكَ تَرْضَى تاکہ آپ راضی ہو جائیں وَلَا تَمُدَّنَّ آئِنَا اَعِنَئِكَ اِلَا مَا مَتْتَعْنَا بِهِ اور اپنی نگاہ بھی مت پھیریئے اپنی نگاہ بھی مت پھائیے اِلَا مَا مَتْتَعْنَا بِهِ جو ہم نے ان کو نفع دیا ہوا ہے ازواجم منہم دنیاوی زندگی کی ان کی جماعتوں کو ازواجم من سے مراد یہاں بھی جماعتیں ہیں کہ جو ان کی جماعتیں ہیں ان کو ہم نے جو نفع دیا ہوا ہے زہرت الحیات دنیا دنیا کی زندگی کی جو زینت میں سے ہم نے ان کی جماعتوں کو اتا کیا ہوا ہے اس کی طرف نگاہ مت پھائیے لِنَفْتِنَا هُمْ فِيهِ کہ تاکہ ہم انہیں عزمائیں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ وَابْقَا اور آپ کے رب کا جو رزق ہے وہ تو سب سے بڑھ کر بہتر ہے روزی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے ان آیات کے اندر جو بھی ہم نے اطلاوت کی ہیں پیچھے اللہ جللہ شاہد نے آدم علیہ السلام کا واقعی کو ذکر فرمایا تھا اختصارا کہ اللہ جللہ شاہد نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا ابلیس کو حکم دیا ابلیس نے نہیں کیا راندرگاہ ہوا اور اللہ جللہ شاہد نے آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے جنت میں کہا تھا کہ یہ تمہارا دشمن تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے ابلیس نے وسطہ ڈالا اللہ جللہ شاہد نے تذکرہ فرمایا کہ امن آدم علیہ السلام میں اس غلطی کا ارادہ نہیں کیا تھا غلطی کا ارادہ نہیں پایا تھا ان سے وہ بھول ہوئی اور اس بھول کے اندر ان سے وہ خطا ہوئی وہ گناہ نہیں تھا اور اللہ جللہ شاہد نے اشارت فرمایا پھر اس کے بعد کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اللہ جللہ شاہد توبہ قبول فرمائی اور ان کی اس غلطی کو معاف فرمایا اور کہا کہ آپ دونوں جو ہے وہ جنت سے دنیا میں اتار دئیے گئے دنیا میں کہاں پہ اتارے گئے تھے حتی آدم علیہ السلام کہاں اتارے گئے اما ہوا کہاں اتارے گئے اس سے مختلف خوال ملتے ہیں لیکن جو اس میں ایک قول تو صفہ اور مروہ کا ہے مکہ مکرمہ کا ہے کہ مکہ مکرمہ میں اتارے گئے اور ایک قول جو ہے وہ سری لنکا کا بھی ملتا ہے لیکن سری لنکا کے حوالے سے جو قول بعد ملتی ہے وہ درائیتاں اور روایتاں اس کی کوئی تائد نہیں ہوتی کیونکہ سری لنکا کوئی ایسی جگہ ہے نہیں صفہ مروہ مکہ مکرمہ یا میدان عرفات کے حوالے سے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ جللہ شانہو نے مکہ مکرمہ کو ایک عزاز دیا ہے تو امہ حوالے کو اور اسی طرح سے اللہ جللہ شانہو نے آدم علیہ السلام کو تارا اور میدان عرفات میں امہ حوالے اور آدم علیہ السلام کی باہم آپس سے ملقات ہوئی اس لئے میدان عرفات کو عرفات کہا جاتا ہے کہ میدان عرفات میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور میدان عرفات میں امہ حوالے اور آدم علیہ السلام کی آپس میں باہم ملقات ہوئی اور اللہ جللہ شانہو نے اس کو تارا تو ساتھ ایک حکم دیر تا دیا کہ بعض حکم لباز ندو تم میں سے بعض بار کے دشمن ہوں گے اب یہ بعض بار کے دشمن ہوں سے خطاب کس سے ہے آدم علیہ السلام کی اولاد سے بھی ہے اور شیطان سے بھی ہے کہ شیطان دشمن ہوگا آدم علیہ السلام کی اولاد کا اور آدم علیہ السلام کی اولاد کے اندر باہمی آپس میں دشمنیاں ہوں گی جیسا کہ انسانوں کے درمیان میں ہیں تو دونوں طرح سے ہوگا اور وہ دونوں طرح کا جو معاملہ ہے وہ ہوگا یعنی بعض ندوک کے دونوں ہی دوسری کہ یہ دشمن بنیں گے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَىٰ اللہ جللہ شانہوں نے ارشاد انوایا کہ میرے پاس سے تمہارے لئے جس کا ہدایت آئے تو فَمَنِتْتَبَعْ حُدَایَا تو جو شخص ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ تو نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا یعنی آخرت کی جو بدبختی ہے اس کا تعلق بھی عمل نہ کرنے سے ہدایت پہ نہ چلنے سے دین پہ نہ چلنے سے ہے اور دنیا کے اندر جو گمراہ ہے یعنی جو شخص دنیا میں ہدایت میں نہیں چلتا تو دنیا میں گمراہ ہے اور آخرت کا بدبخت ہے آخرت میں شکاوت ہے کہ جو دین کے اس نے اختیار نہیں کیا اور اسی سیاق و سباق میں اللہ جللہ شانہوں نے یہ اشارت حرمایا ہے کہ من آردن ذکری کہ جو میری یاد سے اعراض کرتا ہے یہاں میں ذکر کا جو لفظ ہے وہ قرآن کریم کو بھی شامل ہے اولین طور پر کہ قرآن کریم اللہ جللہ شانہوں کا کلام ہے یہ اور قرآن کریم چونکہ دین کا منبع ہے تو یہ دین کو بھی شامل ہے کہ جو میری دین سے اعراض کرتا ہے قرآن کریم سے اعراض کرتا ہے اب قرآن کریم سے اعراض کرنے کا مطلب کیا ہے قرآن کریم سے مو موڑنے کا مطلب کیا ہے قرآن کریم سے مو موڑنے کا یا دین سے حراس کرنے کا مطلب نمبر ایک ایمان نہ لانا اس میں شامل ہے یقیناً اول طور پر نمبر دو ایمان تو لاتا ہے مگر دین کو سیکھتا نہیں ہے دین پر چلتا نہیں ہے دین کے بارے میں کچھ جاننے کی فکر نہیں کرتا اور اس کو یہ پتہ نہیں حتیٰ کہ دین کی جو بنیادی احکام ہیں ان کو جو کیونکہ اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر اللہ جللہ شاہ نہو نے فرض کیا ہے کہ جس کا تعلق حلال سے ہے حرام سے ہے پاکی نہ پاکی سے ہے جو بنیادی علم کا حاصل کرنا ہے اتنا طلب والعلمی افریضت انعلاقلی مسلم کے اندر جرشات ہنمایا گیا تو ایک بنیادی قسم کا دین کا علم جو ہے وہ ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر فرض ہے جن کا تعلق اور اصولی طور پر اس میں ذاتہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کا جس کے ساتھ جو عمل پیش آ رہا ہے اس کے اوپر اتنے عمل کا علم حاصل کرنا فرض این ہے مثال کے طور پر ایک شخص تاجر ہے اگر وہ دکان پر بیٹھ رہا ہے تجارت پر بیٹھ رہا ہے تو چونکہ تجارت کر رہا ہے تو اس کے اوپر فرض این ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ وہ تجارت کے اسلامی مسائل کو سیکھے اس کی اوپر فرض ہے اسی طرح جس طرح سے نماز کا سیکھنا نماز پر فرض این ہے تو اسی طرح سے اس کے اوپر ان مسائل کا سیکھنا بھی فرض این ہے شریعت نے اس کو بتائیں ہیں کیونکہ وہ تجارت کر رہا ہے سناسے وہ نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے سے مار کے اس تاجر کو اٹھا دیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر تجارت کے مسائل نہیں سیکھو تو تابعین کا زمانہ تھا تجارت کے مسائل سیکھو پھر بزار میں بیٹھو اور اسی طرح سے ایک شخص ہے جیسے پاکی نہ پاکی اور کم معاملات ہر شخص کو پیش آئیں گے لہذا پاکی نہ پاکی کے بنیادی مسائل کا سیکھنا ہر ایک پر فرز عین ہے اسی طرح سے غسل کے ان باتوں سے فرض ہو جاتا ہے غسل کیا فرائز ہیں اس طرح نماز ہر مسلمان نے پڑھنی ہے تو نماز کیا فرائز ہیں اور نماز کے کیا واجبات ہیں نماز کے اگر واجبات میں غلطی ہو جائے صدد صاحب کس طرح سے کرنا یہ بنیادی مسائل کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کو پتا ہو کہ صدد صاحب کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور صدد صاحب کی صورت میں کیا جاتا ہے اور اس طرح تجوید کا سیکھنا قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھنا یہ بھی ہر ایک پر فرز عین ہے تو دین کا ایک وہ علم ہے جو کہ ہر ایک پر فرز عین ہے اور ایک وہ علم ہے جو کہ دین کا تفصیلی علم ہے فرز کفایہ جسے ہم کہتے ہیں فرز کفایہ تو ہر ایک پر فرز نہیں ہے وہ تو ایک جماعت اگر دین کا علم حاصل کر رہی ہے تو وہ باقی سب سے ساکت ہو جاتا ہے لیکن دین کا جو موٹا موٹا بنیادی قسم کا علم ہے یہ سب وہ بنیادی علم ہے کہ ان کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرز ہے تو اللہ جللہ شاہدہ نے منعارضان ذکری کے اندر اولی نمبر پر قرآن کریم سے اعراض کرنا قرآن کریم کو ایمان نہ لانا پہنے نمبر پر شامل نمبر دو قرآن کریم کو نہ جاننا دین کو نہ جاننا دین کے بارے بلکل بے خبر ہو جانا وہ بھی اس میں شامل ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ذَنْكَا اب اللہ جلللہ شاہدہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعراض کرتا ہے مثلا قرآن پر ایمان نہیں لے کر آتا کفار ہیں جیسے تو اللہ جلللہ شاہدہ نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم کفار اگر ایمان لاتے ہیں تو اللہ جلللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ذَنْكَا ہم ان کی زندگی تنگ کر دیں گے اب ذہن میں ایک طالب المانہ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ کفار کو تو اللہ جلللہ دنیا بہت دی ہوئی ہے ان کے پاس تو دنیا کی بہت کسرت ہے پھر اللہ جلللہ شاہدہ نے یہ کیسے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ذَنْكَا کہ ان کی ہم زندگی کو تنگ کر دیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ مَعِشَةً ذَنْكَا سے میں سمجھ نہیں کی ضرورت ہے کہ مَعِشَةً ذَنْكَا سے مراد کیا ہے حضرت عبوری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مَعِشَةً ذَنْكَا سے مراد قبر کی زندگی ہے کہ وہ فرما آپ حضرت عبوری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مَعِشَةً ذَنْكَا سے مراد قبر کی زندگی ہے کہ جسے وقت کافر کو قبر میں ڈالا جائے گا تو اللہ جلللہ شاہدہ ہو اس کے اوپر نانوے موہ حالی ایک ازدہہ مسلط کرے گا جو اس کو دسے گا اور اس کے اوپر جو قبر کا عذاب ہوگا وہ مراد ہے مَعِشَةً ذَنْكَا سے کہ جو شخص قرآن پر ایمان نہیں لاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تنگ کر دیں گے اس کے اوپر قبر کی زندگی کو اور اس طرح عبداللہ ابن عبوری رضی اللہ عنہ ہمیں فرماتے ہیں کہ مَعِشَةً ذَنْكَا کے اندر اس کا آگ کا عذاب جو کہ قبر کے اندر دیا جائے گا وہ بھی اس میں شامل ہے اس میں زختہ قبر بھی اس میں شامل ہے زختہ قبر کیا ہے کہ جس وقت مَعِشَةً قبر میں ڈالا جاتا ہے تو ہر مَعِشَةً قبر چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو ہر ایک کو قبر دباتی ہے تو جو دبانا ہے اس کو زختہ قبر کہتے ہیں حتیٰ کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کو بھی قبر دباتی ہے تو زختہ قبر سے حدیث میں بارکہ میں کہ زختہ قبر میں کسی کو اللہ جللہ شاہر نے معاف کیا ہوتا مگر بچے کو بھی زختہ قبر ہوتا ہے تو اب جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ الرجمائی نے سنا کہ یا رسول اللہ کہ ہر ایک کو زختہ قبر انہیں ہر ایک کو قبر نے دبانا ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ الرجمائی تو بہت پریشان ہوگی چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کرم علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ زختہ قبر کے حوالے سے کہ مفہوم حدیث مارکہ کا کہ میں بہت فکر مند ہوں پریشان میں سوالے سے کہ مومن کو بھی زختہ قبر ہوگا تو آپ علیہ السلام نے شاتھ رمایا کہ ہاں مومن کو بھی زختہ قبر ہوگا مگر مومن کو جب قبر دبائے گی تو اس کے دبانے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کے سر میں تکلیف ہو اور وہ اپنا سر ماں کی گود میں رکھ دے اور ماں اس کو دبائے تو جس طرح اس کو دبانے سے راحت ملے گی تو مومن کے لئے وہ دبانا جو ہے وہ باعث سے راحت ہوگا باعث سے تکلیف نہیں ہوگا اور کافر کی مثال دوسری روایت میں بھی گئی کہ کافر کو دبانے کی قبر کے دبانے کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کبر جب اس کو دبائے تو اس کی ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جائے تو کافر کا جو دبانا ہے قبر کا زختہ قبر جسے کہا جاتا ہے وہ تکلیف کے لئے ہے مومن کو جو زختہ قبر ہے وہ راحت دینے کے لئے ہے وہ جس طرح سے انسان جسم تھکا ہوا ہوتا ہے ٹانگیں دباتا ہے تو یہ بھی دبانا ہی ہوتا ہے لیکن اس دبانے سے جو ہے وہ راحت ملتی یہ سے تکلیف نہیں ہوتی تو یہ دبانا بھی جو ہے نا یہ زختہ قبر جو ہے وہ مومن کے لئے باعث سے راحت ہے اور کافر کے لئے جو ہے وہ باعث سے عذاب ہے تو یہاں بھی جو کافر ہے اور اس کا تذکرہ فاقین اللہ محشتن زنکا کے اندر کے کافر کو چونکہ قبر دبائے گی اور اس کی ایک پسلی دوسری پسلی میں گھس جائے گی اور اس کو سخت عذاب ہوگا تو یہ بھی عذابِ قبر اور آق کا عذاب ہے اور محشتن زنکا کے اندر چوتھی چیز بھی شامل ہے یعنی یہ سب چیزیں محشتن زنکا میں ہی شامل ہیں اور ان سب معنی کو مراد دے لیا جائے سب اقوال کو جمع بھی کر لیا جائے تو کوہرج نہیں ہے کہ اس میں یہ بھی اعتمال ہے کہ محشتن کافر جو ہے جو ایمان لاتا اس کو کافر میں بھی عذاب ہوگا اس کو کبر میں زخت عذاب بھی ہوگا اس کو آقا عذاب بھی ہوگا اور جو چوتھی چوتھ چیز ہے محشتن زنکا میں شامل وہ یہ ہے کہ اللہ جللہ شانو مال کے ہوتے ہوئے اسواب کے ہوتے ہوئے زندگی تنگ کر دیتے ہیں اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہونا محشتن زنکا کو اسواب کے ہوتے ہوئے مال کے ہوتے ہوئے شہرت کے ہوتے ہوئے زندگی کا تنگ ہونا کیا ہوتا ہے تو ذرا تھوڑی زیر کے لیے ان لوگوں کو دیکھئے کہ جن کے پاس شہرت کی بلندیاں تھی مال کی کسرت تھی اور وہ خودکشی کر رہے ہیں کیوں خودکشی کر رہے ہیں کیا وجہ ہے مال موجود ہے ان کے پاس سب چیزیں موجود ہیں ان کے پاس یعنی مال بھی موجود ہے شہرت بھی موجود ہے راحت دنیا کے جس کا انسان تصور کرتا ہے جس کے لیے انسان بھاگتا ہے دوڑتا ہے وہ ساری راحتیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ایک چیز نہیں ہے اور وہ ہے زندگی کا سکون تو زندگی کا جو سکون ہے جو دل کا سکون کہا جاتا ہے تو زندگی کا جو راحت ہے زندگی کی راحت جو ہے وہ اللہ نے مال سے نہیں چوڑی زندگی کی راحت اللہ جللہ شانہوں نے مال سے اسباب سے شہرت سے ان چیزوں سے دنیا کی زندگی کی راحت نہیں چوڑی زندگی کی راحت اگر آپ کبھی ان لوگوں کے پاس بیٹھ کے ڈسکس کریں نا کہ جو یہ سات طور پر جو لوگ گانا گاتے ہیں یا جو لوگ جو ہیں ان کے اندر جتنی انگزائیٹی اور ڈپریشن ہوتا ہے یا جو لوگ مسلمان بھی ہیں لیکن گانا گناہوں والے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور اس گناہوں والے زندگی گانا بجانا کر رہے ہیں یا چلے فلم ایکٹرز ہیں ان کے اندر جو ڈپریشن اور اگزائیٹی جو ہوئی ہوتی ہے وہ ڈپریشن اور اگزائیٹی کی ہوتی ہے بے ہائی کی پھلانے کی وجہ سے یعنی وہ مسلمان ہیں بے ہائی پھلا رہے ہیں لیکن چونکہ گناہ ہے اللہ کی قوید ہے اس کی وجہ ڈپریشن اور اگزائیٹی ہوتا ہے جو دل کا سکون چھینکے لے جاتا ہے تو مال کے ہونے سے راحتیں نہیں ملتی اور بی بچوں کے ہونے سے راحتیں نہیں ملتی بی بچوں کا باعث سے راحت ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے کئی دفعہ کتنی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مال بھی ہے اولاد بھی ہے بی بی بھی ہے سب کچھ ہے اور اپنی من پسند یعنی اپنی خواہش کے مطابق بی بی ہے بچے بھی ہیں مگر زندگی کے اندر راحت نہیں ہے ڈپریشن کا شکار ہے انگزائیٹی کا شکار ہے نیند نہیں آتی ٹینشنز ہیں نہ بی بی سے سکون ہے نہ بچوں سے سکون ہے بچے باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ باپ جو ہے وہ کب مرے گا یہ کیا ہوتا ہے اللہ جللہ شانہو راحت چھین لیتے ہیں یہ اللہ جللہ شانہو اولاد کی اندر سے جو اولاد کو جو اولاد نفع دینا تھا وہ چھین لیتے ہیں اور اللہ جللہ شانہو یہ کب کرتے ہیں جب کچھ ایسے رزق حرام کا مقم آتا ہے سنانچہ منیشہ تنزنکہ کی اندر ایک رزق حرام کی تاریخ بھی موجود ہے کہ اس میں رزق حرام بھی موجود ہے کہ جب رزق حرام آتا ہے تو رزق کی کسرت ہوتی ہے مگر اپنے ساتھ تو بہت ساری مصیبتیں لے کر آتا ہے جہاں سے جو لوگ رشوت لیتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے کر دیکھیں تو جس طرح سے وہ رشوت کا پیسہ لیتے ہیں اسی طرح رشوت کا پیسہ نکلتا بھی ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں جس طرح سے وہ سود لیتے ہیں اسی طرح سے وہ سود نکلتا بھی ہے تو معیشتن زنکہ کے اندر قبر کا عذاب بھی شامل ہے معیشتن زنکہ میں زخطہ ہے قبر کے سختی بھی شامل ہے معیشتن زنکہ کے اندر جو اللہ جللہ شانہو یہ راحتیں سلب کر لیتے ہیں تو کافر کے زندگی میں مال تو ہوتا ہے راحتیں تو ہو سکتی ہیں مال کسٹ بھی ہو سکتی ہے شہرت بھی ہو سکتی ہے دنیا کی ساری نعمتیں ہو سکتی ہیں مگر راحت سکون دل کا چین وہ نہیں ہو سکتا اللہ نے واضح فرما دیا کہ دلوں کا اتمنان سکون کے اندر رکھا ہوا ہے اور ایک ساتھ تھے وہ بہت بڑے انڈسٹریلس تھے پہلے ایک بکل دین سے دوری زندگی تھی پھر اس کے بعد اللہ جللہ شان کو تبلیغ میں لگایا تو وہ جماعت میں میرے ساتھ تھے اور ان سے بات کرنے لگے کہنے لگے کہ جس وقت میں دین سے بکل دور تھا تو مجھے نین نہیں آتی تھی اور میں نین کی دوائیاں لے 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 کہ تھگ گیا تھا لیکن مجھے نین نہیں آتی تھی میرے پاس مال بھی تھا اور کروڑ پتی تھے کروڑ پتی تھے میں جان پوچھ کے نام نہیں لے رہا تو کروڑ پتی تھے اور کروڑ پتی ہونے کے ساتھ لیکن جب وہ اب دین کے طرف جب آئے تو وہ کہنے لگے کہ میں پہلے اتنے سلپنگ پلز لیتا تھا دوائیاں لیتا تھا مجھے نین آجا لیکن میں نین نہیں آتی تھی ہر وقت کی بیچینی انگزائٹی ڈپریشن رہتا تھا اور جب سے میں یہ دین کی طرف آیا ہوں تو میں جماعت میں نکلتا ہوں تو میں مسجد کے اندر حالانکہ پہلے میرے لیے پاس بہترین بسترہ ہوتا تھا بہترین کمرہ ہوتا تھا اور ظاہر پتی ہے کروڑ پتی آدمی تھے تو میرے پاس سب کچھ نعمت دنیا کی تھی لیکن میرے پاس وہ راحت اور وہ شکون نہیں تھا تو جس وقت میں کمرے میں جاتا تھا تو میں نیند نہیں آتی تھی مجھے پتشانی کی وجہ سے اور اب حال یہ ہے کہ اب جب سے میں دین کی طرف آیا ہوں اب جب سے میں نے اللہ کے دین کو اختیار کیا اور دین پر چلنا شروع کیا ہے تو اب میرا حال یہ ہے کہ میں مسجد کے فرش کے اوپر چٹائی کا بستر بچھاتا ہوں سارا تکیہ ہوتا ہے اور لیٹے سارے دو منٹوں میں نیند آ جاتی ہے تو اب مجھے تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو اتنی نیند آتی ہے کہ لوگوں کو مجھے اٹھانا پڑتا ہے کہ اٹھ جو تو کہتے ہیں کہ اب وہ پچھل سارے نیند پوری ہو رہی ہے تو اب وہ جنیند ان کو اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ فرمائی مسجد کے فرش کے اوپر وہ چٹائی والے بستر کے اوپر وہ راحت اور وہ سکون تو دین کے وہ چلنے سے ملا اور وہ راحت اور وہ سکون جائے وہ اللہ نے صرف وصرف دین کے اوپر چلنے میں ہی جوڑا ہے اور اس کے بشمار اس کے علاوہ بھی کئی واقعات کئی ایسے مثالیں اگر بیان کرنا چاہوں بہت لمبا بیان شروع ہو جائے کارگزاریاں تنانا چاہوں کہ دیکھیں کس طرح سے لوگ جائیں وہ دین میں لگے اور اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا کیا سکون آیا کیا کیا راحتیں آئیں اور اگر ایک شخص ایسا ہے کہ دین کی طرف آیا اور اس کی زندگی میں سکون نہیں آرہا جس کا مطلب ہے کہ کہیں کچھ پرابلم ہے یا تو رزق میں پرابلم ہے یا اس کی ممکن کوئی کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ کوئی نہ کوئی چیز آرہی ہے کیونکہ اللہ کا ایک پکا وعدہ ہے کہ اللہ بذکر اللہ جاتمائن القلوب کہ اللہ کی یاد میں اللہ کے دین کے اندر سکون ہے اتمنان ہے تسلی ہے اور اگر نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہیں کوئی گناہ ہے کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ اس نے ہماری زندگی کے اندر وہ رپریشن کو انگزائٹی کو جنم دے رہا ہے تو اللہ جللہ شانہو نے فرمایا کہ جو قرآن کے اراز کرتا ہے ایمان نہیں لاتا تو اللہ جللہ شانہو اس کے لئے زندگی کو تنگ کریں گے ونہ شروع ہو یوم القیامتی عاما قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھا جائے گا ابھی جو قیامت کے دن اندھا اٹھانا ہے یہ بنائی کا اندھا ہے حقیقی طور پر اندھا ہے اور وہ کہے گا کہ قادر ربی لیمان حشر تنی عاما کہ اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا وقت کنت بسیرہ جبکہ میں تو بہت بسارت والا تھا قرآن کے دیگر آیات کے اندر تذکرہ یہ موجود ہے کہ آل جاؤم ابحصر حدیث کہ آل کے دن تیرہ نگاہ بہت تیز ہوگی تو وہاں پہ کیا ہے کہ اس کی جو کافر کے بسیدت ہے اس کو چونکہ حق واضح ہو چکا ہوگا تو حق کو پہچاننے کے لئے حاصل قیامت کے دن اس کی نگاہ بہت تیز ہوگی کہ اس کے سامنے تو بھی کل حق واقع واضح ہو چکا ہوگا اور جو اس کو اندھا اٹھانا ہے یہ اللہ جللہ شاہر میں بدلہ دے رہے ہیں کیونکہ دنیا کے اندر اس نے حق کو قبول نہیں کیا دنیا کے اندر وہ ایمان نہیں لے کر آئے اس نے حق کو قبول نہیں کیا تو اس کی سزا کیا ملی کیونکہ دنیا میں حق سے اندھا رہا تو اس کا بدلہ اللہ جللہ شاہر میں کی جانب سے دیا جا رہا ہے کہ آخرت میں بھی اس کو اندھا گا کے اٹھایا جا رہا ہے اور بعض حضرات کا اس حیات سے انہوں نے یہ بھی مانا لیا کہ اس میں دنیا کے اندر جو شخص بینائی والا تھا آخرت کے اندر وہ جو اس کا بصیرت کا تعلق ہے وہ دنیا کے اندر تو بڑا بصیرت سمجھا جاتا تھا اپنے آپ کو سمجھتا تھا دیکھیں قیامت کے دن اس کو حق کی بصیرت سے اللہ جللہ شانہو بھی اندھا کر دیں گے اور قالق قدالق آتت کا آیاتنا اللہ جللہ شانہو اشارت فرمائے کہ اسی طرح سے ہمارے آیتات تمہارے پاس آئے تم نے ان کو بھلا دیا بھلا دینا سے مراد کیا ہے ترک کر دینا اور اس سے مراد یہ نہیں یہ مہرگز ان آیات سے مراد وہ حافظ نہیں ہے کہ جس نے قرآن کریم کو یاد کیا بھول گیا ان آیات سے وہ شامل نہیں ہے امام نے کسیر رحمت نے نفی فرمائی ہے کہ اس سے مراد وہ حافظ نہیں ہے اور یہاں مراد کیا ہے کہ قالق قدالق آتت کا آیاتنا فرنسیت آہا سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس آیات آئی اور اس نے ایمان نہیں لے کر آیا ان کے اوپر یعنی قرآن کریم دین کی تعلیمات اس کے پاس آئے دین کا پیغام اس کے پاس آیا اور اس نے اس کو ایمان نہیں لے کر آیا اس کے توجہ نہیں دی اور اس کو ترک کر دیا اور تو اللہ جللہ شانہو اشارت سماتے ہیں کہ اس طرح آیتوں میں بھلا دیا جائے گا قدالق نزی منعصرفہ اور اس طرح سے بدلہ اللہ جللہ شانہو اشارت ہماتے ہیں کہ ہم اشارت کو دیں گے کہ منعصرفہ جس نے زیادتی کی ولم یؤمن بے آیات ربی اور اپنے رب کے اوپر وہ ایمان نہیں لے کر آیا ولم یعنی قرآن کر آئی اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے بہت باقی رہنے والا ہے فلم یاد دلم اللہ جللہ شانہو اشارت کے بعد مقاطب کیا مشرقین مکہ کو بھی تمہاں کو فارق ہو گئی کیا ان لوگوں نے یہ دن دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک ہو گئی اسی اللہ کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے دین کے پر نہ چلنے کی وجہ سے اللہ جللہ شانہو کے احکامات کا مزاک اڑانے کی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کے دعوت کو جھٹلانے کی وجہ سے انکار کرنے کی وجہ سے کتنی بستیاں ہلاک ہو گئیں یمشونہی مساکنہ اس نے بے شک نشانی آیا اکل والوں کے لئے اب چونکہ مشرقین مکہ بھی انکار کرنے والے تھے یہ مکی صورت تھی اور تو یہ مشرقین مکہ بھی جب اس وقت انکار کرنے والے تھے تو مشرقین مکہ کے اوپر کیوں نہیں عذاب آ رہا تو اس کا جواب اللہ جللہ شانہو نے اشارت ہنمایا کہ اللہ جللہ شانہو کے جانب سے ایک وقت مقرر ہوتا ہے سزا کا عذاب کا موت کا کہ اللہ جللہ شانہو اس وقت تک رسی کو ڈیلا کر رہے ہوتے ہیں پھر اللہ جللہ شانہو کی جو لاتھی بے آواز ہے کہ مطلب کیا یہ محاورہ ہے حقیقت میں تو نہیں ہے مطلب کیا ہے کہ اللہ جللہ شانہو کی پکڑ جو ہے وہ پھر اچانک آتی ہے اور اللہ جللہ شانہو رسی کو ڈیلا کرتے ہیں اس بندی کی رسی کو ڈیلا کرنے کا مطلب کیا ہے اس کو محلت دیتے ہیں اور اللہ جللہ شانہو کیا ایک وقت مقرر ہے اس وقت سے پہلے پہلے یہ سنبھل جائے سنبھل جائے سنبھل جائے تو سنبھل جائے اگر نہیں سنبھلتا تو پھر اللہ جلدہ شاہنہوں کے پکڑ آتی تو فرمایا کہ اگر اللہ جلدہ شاہنہوں کے جانب سے ان کے لئے ایک محلت نہ مقرر ہوتی تو ان کے اوپر تو عذاب فوراں آ جاتا نبی کرم علیہ السلام کو نعوذ باللہ انکار کرنے کی وجہ سے اور آپ علیہ السلام کا مذاکرانے کی وجہ سے تقلید دینے کی وجہ سے ان پر فوراں نذاب آ جاتا لیکن اللہ جلدہ شاہنہوں نے ایک محلت دی ہوئی ہے کہ اس محلت سے پہلے پہلے اگر تو یہ سنبھل جائیں گے اور ایمان لے آئیں گے تو ٹھیک ورنہ اس محلت کے بعد پھر ان کا فیصلہ ہو جائے گا سنانچہ آپ علیہ السلام کو تسلی دی گئی فَسْفِرَ اللَّا مَا يَقُولُونَ اے حبیب علیہ السلام تسلیمات آپ سبر کیجئے جو ان باتیں یہ کہتے ہیں وَصَبِّحْ مِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی تصویح بیان کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی پاکی کو بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے منزہ ہے پاک ہے اور اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کے شکر کے ساتھ اللہ کے تصویح کو بیان کیجئے یا قبلہ طلوع شمس سورة طلوع ہونے سے پہلے اس میں مراد فجر کی نماز ہے اور اس طرح قبلہ غروب سے پہلے اس سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے اور من آنا اللہلی اور رات کے اوقات میں تو اس میں رات کے اوقات میں مغرب اور عشاء کی نماز ہے آ گئی تو گویا کہ پانچ نمازوں کا تذکرہ اسے ایک آیت کے اندر ہی اللہ جللہ شانوں نے کر دیا کہ فجر کی نماز کا تذکرہ بھی ظہر اصر یہ قبلہ غروب غروب سے پہلے جو نمازے دو ہیں وہ ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں اور اس طرح سے رات کی نمازوں میں مغرب اور عشاء ہو گئی فَسَبِّحْ ان میں اللہ کی تصویح بیان کیجئے اور دن کے کناروں بھی لعل اللہ کا طرز تاکہ آپ راضی ہو جائیں یہاں تک آیت نمبر تیس تک رکھئے آیت نمبر تیس کے بعد آگے پانچ آیات جو ہیں انشاءاللہ کل ہماری ہوں گے اور کالی انشاءاللہ یہ صورت ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ تھوڑا سا مخصصا میں اس کی سمری کو بھی کل ہی ڈسکس کروں گا اور ابھی ان آیاتیں بارکہ کے اندر جو نقاط ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ جللہ شانہو نے جو حکم دیا کہ تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ آدم اور حوہ کو تو اس نے ہمارے لئے کیا نکتہ ہے ہمارے لئے نکتہ یہ ہے کہ انسان کا اصل وطن اصل منزل اصل مقصود جنت ہے ہمارا اصل گھر جنت ہے ہم نے اپنے اس اصل گھر میں واپس جانا ہے تو ہم نے اپنے اس اصل گھر میں واپس جانا ہے تو اس اصل گھر کے جانے کیلئے کچھ تیاری بھی چاہیے اور اس تیاری کو کیے بغیر تو جنت نہیں ملے گی جنت جو ہے محص تمنہ سے نہیں ہے ہر مسلمان جو ہے وہ جنت کی خواہش رکھتا ہے لیکن محص خواہش سے کچھ نہیں ملتا جب تک کہ انسان اس کے مطابق اپنے زندگی کو لے کر بھی نہ آئے اور اپنے عمال کو نہ استدارے تو اپنے زندگی کو بھی استداری ہے اپنے عمال کو بھی استداری ہے محص جنت جو ہے وہ تمنہوں سے نہیں ملتی اس طرح حدیث مبارکہ میں اشار ہے کہ اللہ جللہ شاہد جنت کو چھپا دیا گیا ہے مشکتوں کے ساتھ یعنی کیا مطلب کہ جنت کی طرف جانا ہے تو دین کے کچھ مشکتیں ہیں جو کہ نفس کے اوپر ہیں نفس کے وہ مشکتیں کیا ہیں دیکھیں دل چاہ رہا ہے سوتے رہیں اب اٹھ کے دل کے چاہنے کے خلاف اٹھنا اور اٹھ کے نماز پڑھنا دل چاہ رہا ہے کہ مال جہاں سے بھی آئے کمالیں اب اس کے خلاف صرف حلال کو کمانا اور حرام سے بچنا یہ ایک مشکت ہے جو نفس کے اوپر ہے تو جنت کو چھپا دیا گیا ہے اللہ جللہ شاہد انہوں نے مشکتوں کے ساتھ اور حجیبت نار دوزو کو چھپا دیا گیا ہے لذات کے ساتھ اور خواہشات کے ساتھ تو لذات اور خواہشات جو ہوتی ہیں وہ دوزر کے طرف لے جاتی ہیں اور جب انسان صرف لذات کی بیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے تو لذات کے بیچھے بھاگتے بھاگتے پھر وہ حرام کا اور حلال کا خیال نہیں کرتا اور حرام میں پڑ جاتا ہے اگر انترس میں دیکھئے گا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس ہے اور نفس کے بعد شیطان تو شیطان جو ہمارا دشمن ہے تو اس کو ہم دشمن اپنا سمجھیں دشمن تو آپ ہم میں سے ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور نفس ہمارا دشمن ہے لیکن سمجھتا ہے لیکن شیطان کے دھوکے میں سے ہر آئیک آ جاتا ہے تو شیطان کے دھوکے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے وہ صرف ایک ہی ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا کہ انسان اپنی اکل پر بروسہ مت کرے اپنے آپ کو مت اعتماد کرے بلکہ اللہ سے مادت طلب کرے کہ اللہ میں نہیں بچ سکتا شیطان کے بار سے میں نہیں شیطان کے دعو سے بچ سکتا شیطان کے دشمن سے میں نہیں بچ سکتا مگر یہ کہ آپ کی مدد کے ساتھ آپ کے فضل کے ساتھ تو اللہ کا فضل اللہ کی مدد مانگے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا کوئی شیطان کو بھگانے کا تو شیطان تُسے بھاگتا ہے لیکن لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا وہاں سمجھتے ہیں کہ شاید صرف شیطان کو بھگانے کے لیے ہے ہرگز نہیں حدیث میں بارکہ میں ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور ننانوے بیماریوں کا علاج لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا ہے ننانوے بیماریوں کا علاج لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا ہے جن میں سے ایک غم ہے اوکمہ قال علیہ السلام کہ یعنی غم کا ڈپریشن کا انگزائیٹی کا علاج میں سے ایک الہاں لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ بھی ہے لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ کی قصد اس کے معنی کو ذہن بکتے ہیں کہ اللہ میں نہیں اس چیز سے بچ سکتا مگر آپ کے فضل سے اور میں کوئی اچھائی نہیں اختیار کر سکتا نہیں کی نہیں اختیار کر سکتا مگر آپ کی طاقت سے اور آپ کی مدد سے تو لا حول ان المعاسیہ ولا قوت اللہ مجھے گناہ سے بچنی کی طاقت نہیں ہے اور نہیں کرنی کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ باللہ اگر آپ کے فضل کے ساتھ آپ کی توفیق کے ساتھ تو اس معنی کا ذہن میں کرتے ہیں دین پر چلنا مقصود ہے دین پر چلنا مقصود ہے اللہ نے فرمایا کہ جس کے پاس میری تباہ آجائے دین آجائے تو جس نے ہدایت کو پر چل لیا دنیا میں گمرا نہیں ہوگا اور آخرت میں ناکام نہیں ہوگا تو آخرت ہی کامیابی جڑی ہوئی ہے دین پر چلنے کے ساتھ دین پر چلنا اوپشنل نہیں ہے دین پر چلنا نفلی چیز نہیں ہے دین پر چلنا اچھی بات ہے کر لو تو ٹھیک نہیں تو نہ سئی نہیں ایسا نہیں ہے دین پر چلنا دین کو اختیار کرنا دین کو اپنے زندگیوں میں داخل کرنا دین کی اوپر لے کر آنا یہ ہمیں سے ہر ایک کی پر اللہ نے لازم کیا دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ دین پر چلنا اوپشنل چیز ہرگز نہیں ہے آخرت کی کامیابی جڑی ہوئی ہے دین پر ایمان پر آمالہ صالح پہ اور دین پر چلنا دین کو خدا کے لئے لیمٹائز نہ کیجئے صرف نماز پڑھنے سے دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے اور روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ بہت دیندار ہیں نہیں ادخل و فیصل میں کافہ دین کے اندر عقائد بھی ہیں دین کے اندر عبادات بھی ہیں دین کے اندر معاملات بھی ہیں دین کے اندر معاشرت بھی ہیں دین کے اندر اخلاقیات بھی ہیں دین کے اندر یہ پانچ شعبے ہیں جو دین کا مجموعہ ہیں عبادات کو بھی ٹھیک کرنا ہے عقائد کو بھی ٹھیک کرنا ہے عبادات کو بھی سیکھنا ہے وعدات پہ بھی آنا ہے معاملات معاملات کو سیکھنا ہے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے امت مسلمہ کا اس وقت علمیہ ہے ہمارے زوال کی وجوہات میں سے بہت بڑی وجہ ہمارے معاملات کا ٹھیک نہ ہونا ہے دھوکہ دہی وعدہ خلافی ملاوٹ یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ وہ معاملات جھوٹ بول اب دیکھیں جو شریعت نے خرید و فروف کے جو مسائل رکھے تو ان سب مسائل کو سکھانے کا ایک مقصد اور شریعت کا طریقہ ہے لیکن آج کے نہ تاجر کو ان مسائل کا بتا ہے نہ آج کے مسلمان کو جو کہ ان چیزوں کو خرید رہا ہے اس کو بھی ان مسائل کا بتا نہیں کہ معاملات کے مسائل کیا ہیں آپ ایک دیکھیں کہ مروضہ گروی ہے کس قدر لوگ پر سود لے رہے ہیں اور کس طرح سے سود چل رہا ہے اور کس طرح سے سود جو ہے وہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے تو معاملات کا ٹھیک کرنا معاشرت کسے کہتے ہیں معاشرت کہتے ہیں آدمی کا رہن سہن آدمی کہ اٹھنا بیٹھنا آدمی کا بول چال کھانا پینا شریعت نے سب کے طریقے مقرر کی ہے آدمی کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے آدمی کو اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے یہ سارا کا سارا آدمی کا رہن سہن اور لباس اور سب چیزیں اس کی باقاعدہ شریعت نے اکامات نہیں ہے تو معاشرت کو دین کے مطابق لے کر آنا معاملات کو دین کے مطابق لے کر آنا اور اخلاقیات صرف مسکرہ کے ملنے کا نام نہیں ہے اخلاقیات یہ نہیں ہے کہ موہ پہ تو مسکراہٹ ہو دل میں نفرت بھرا ہو دل بغت سے بھرا ہو دل میں اداوت دشمن ہی ہو تو یہ تو اخلاق نہیں ہے اخلاق جو ہے اخلاقیات کا جو لفظ ہے وہ پورے تذکیہ نفس و تصور و سلوک کو شامل ہے اور بہت بڑا ایک لفظ ہے تو دین جو ہے وہ پورے دین کو اختیار کرنا اور دین پہ چلنا یہ ہمیں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور اللہ سے اس کو مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے پورے دین میں داخل کر دیں پورے دین کے پچھلا دیں جو شخص دین سے عراض جس درجے میں کرتا ہے اس کو اسی درجے کی سزاوی ملتی جس کا عراض ایمان نہ لانے پہ ہے وہ سب سے بڑا ہے اس کو سزاوی اتنی ادھا ملنی ہے جس کا عراض ایمان تو لے آیا لیکن ایمان لانے کے بعد وہ دین کو سیکھا نہیں ہے دین کو جانا نہیں ہے نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ نہ زکاة کا پتہ نہ حج کا پتہ تو یہ بھی شخص دین سے عراض کرنے والا ہے اس کی سزاو اسی کے حساب سے ایمان تو ہے مسلمان ہے لیکن اس کی سزاو اس کے مطابق ہے ایک شخص ایمان بلے آتا ہے دین کو تھوڑا بہ چلتا بھی ہے دین پر عمل نہیں کر رہا دین کو پر عمل نہیں کر رہا تو اس کی سزاو اس کے بقدر ہے تو ہر شخص کی جو عراض کی سزا جو ہے اس کے بقدر ہے جتنا جس درجے کا عراض ہوگا اسی درجے کی سزا ہے اسی درجے کے معیشتاں زن کا ہے اسی درجے کی جو ہے وہ سزا ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر سے ہر ایک کو بچا اور عذاب قبر سے خاص طور پر پناہ مانگنی چاہیے اور ان عامال کو اختیار کرنا چاہیے جو کہ عذاب قبر سے بچانے معاون ہوتے ہیں اور عذاب قبر کے جو اسباب ہوتے ہیں مثلا غیبت کرنا حدیثیں ہمارکہ میں غیبت کو بہت بڑا سبب بنایا گیا ہے عذاب قبر کا عذاب قبر کی جو کسرت ہے اس کے مندر غیبت ہے پشاہ کچھونٹوں سے نہ بچنا ہے اور بہت سارے گناہ ہیں جو عذاب قبر کے لئے سبب بن جاتے ہیں لیکن اپنے زندگی کے اندر سے کبیرہ گناہ کو نکالنے کا بیٹھ کے اگر ہم نواری زندگی کے اندر کون کون سی گناہ ہے بیٹھ کے سوچے تو صحیح کہ ہم تنہائی میں بیٹھے ہیں سر جھکا کے کہ میرے زندگی میں کیا کہ گناہ ہیں اور میں نے ان میں سے یہ کہ گناہ کو کس طرح سے نکلنا ہے اور اس کے لئے نیک مجالس کو اختیار کیجئے موائز کو اختیار کیجئے نیک صحبت کو اختیار کیجئے اچھے دوستوں نیک دوستوں کو اختیار کیجئے اللہ کے ذکر کو اختیار کیجئے کسی شیخ سے کسی سے جڑیے نیک ماحول سے جڑے ہیں تبلیغی جماعت کا ماحول بھی نیک ماحول ہے درس و تدریس کا ماحول بھی نیک ماحول ہے سب کے سب وہ کحف ہیں جو کہ آج کے زمانے کے کحف ہیں آج کے زمانے کے غار ہیں صحاب القحف نے غاب میں جا کے پڑھنا لی تھی آج کے جو قحف ہیں وہ کیا ہیں آج کے قحف یہ مدارس ہیں یہ خانقاہیں ہیں یہ قرآن کریم کے حلقے ہیں تبلیغی جماعت ہے نیک مجالس ہیں یہ سب کے سب وہ قحف ہیں جو آج کے زمانے کے قحف ہیں کہ ان کے اندر جانے کے بعد انسان جو فتنوں سے بچ سکتا ہے محناشر یوم الخیامتی آمہ دنیا کے اندر انسان جیسے کرتا ہے اس کا بدلہ جیسی کرنی ویسے بھرنی جو شخص یہاں بھی دنیا میں حق سے عراض کرے گا تو اس کو آخرت کے اندر اپنی بنائی سے بھی عراض مہاد ہونا پڑے گا تو جو شخص جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی بھرنا پڑے گا تو یہ دنیا کے اندر ایسا ہونے سکتا کہ ہم یہاں پہ تو کانٹوں کے بیچ بھوئے اور بدلے میں پھول نکلیں جیسا کریں گے ویسا ہی بھریں گے ہماری آیتیں آیتیں فنسیتا تو انہیں ان کو ترک کر دیا بلا دینے سے مراد ترک کر دینا اس میں ایمان نہ لانا بھی شامل ہے اور اس پہ عمل نہ کرنا بھی شامل ہے دین کا پیغام جو ہے وہ ہر سو پہنچ رہا ہے اور پھر اس پہ عمل نہ کرنا یعنی اس کو نہ سیکھنا یہ الگ بات ہے بعضوں سمجھتے ہیں کہ ہم اس لئے نہیں علم دین سیکھتے کہ عمل نہیں کریں گے تو زیادہ بڑی بات ہے زیادہ گناہ کی بات ہے نہ سیکھنا دین کو نہ سیکھنا اور اس بنیادی ان کو حاصل نہ کرنا جو کہ فرضِ این ہے وہ الگ گناہ ہے وہ زیادہ بڑا گناہ ہے کہ آپ علم کو ہی نہیں حاصل کریں جو کہ فرضِ این تھا اور جہالت کی وجہ سے جن غلطیوں ہیں پڑھے ہیں مساغت اور پیشش ہے اس نے سیکھا ہی نہیں ہے بڑا ہو گیا ہے نوجوان ہو گیا اولاد ہے اس کو سکھایا ہی نہیں ہے کہ غسل کی ان باتوں سے فرض ہوتا ہے اور وہ اسی طرح سے ناپاکی کے ساتھ نمازیں پڑھی جا رہا ہے اس کی نماز تو نہیں ہوگی اور وہ یہ قیامت کے دن عذر نہیں پیش کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتا ہی نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ کیا تھا کہ تم نے یہ علم حاصل کرنا ہے اور یہ تم نے سیکھنا ہے اور یہ مسلمانوں کا مرک تھا کوئی کفار کا مرک نہیں تھا یہاں مسلمان تھے علماء تھے تم ان کے پاس کیوں نہیں گئے تم نے کیوں نہیں دین کو سکھا تم نے کیوں نہیں دین کو جانا تو جیسے میں نے کل پرسن بھی ارز کیا تھا کہ ہم اپنی اولادوں کو دین نہیں سکھائیں گے دنیا ضرور سکھائیں اگر خدا کے لئے پہلے دین تو سکھائیں کہ اگر ان کو دین کا پتہ ہی نہیں دین کے فرائز کا ہی پتہ نہیں تو قیامت کے دن بھی روئیں گے دنیا بھی روئیں گے دنیا میں رونا کیوں ہے کیونکہ اللہ جللہ شان ہو میں نے ارز کیا کہ فینلہ معیشتن زن کا اصل راحت و سکون دین میں ہے جب دین پر نہیں چلیں گے تو اللہ جللہ شانہو مال کے ہوتے ہوئے دنیا کو تنگ کر دیں گے اللہ جللہ شانہو راحت کے اسباب ہوتے ہوئے اللہ جللہ شانہو راحت کو چھین لیں گے نیند کے اسباب ہوتے ہوئے اللہ جللہ شانہو نیند کو چھین لیں گے اللہ جللہ شانہو اولاد کے ہوتے ہوئے بیتری بیوی کے ہوتے ہوئے سب کچھ اللہ جللہ شانہو کو سکون چھین لیں گے وہ راحتیں وہ لذتیں چھین لیں گے کب جدین پر نہیں چلیں گے کیوں جب گناہوں کے زندگی بسر کریں گے تو اللہ کا ایک ذابطہ ہے جو برا گناہ کرے گا اس کو دنیا میں کچھ سزا بھگت نہیں پڑے گی دنیا کے اندر سزا یہی ہے کہ اللہ جللہ شانہو معیشت انزان کا یہ راحت کے اسباب ہوتے ہوئے اللہ جللہ شانہو راحت چھین لیتے ہیں اللہ جللہ شانہو زندگی کے ہوتے ہوئے زندگی اس طرح سے کر دیتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں اور زندگی تنگ ہونا یہ جو خودکشی ہیں جہپان میں مغرب میں اتنی ہائی ریشن خودکشیوں کے کیوں ہے اور اگر آپ ان خودکشیوں کرنے والوں کو دیکھیں مغرب کے اندر ویسٹ میں خودکشی کرنے والی اکثریت وہ ہیں کہ جو مالی لحاظ سے مستحقم ہیں مالی لحاظ سے مستحقم ہیں مالی لحاظ سے ان کے پاس اسباب تھے اور شہرت بھی بعضوں کے پاس اور بعضوں کے پاس جو ہے نا وہ اتنی اپنا یعنی کیریر کا روج ہے اور پھر خودکشی کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ اللہ جللہ شانہو اس راحت کو اس چیز کو کھینچ لیتے ہیں مرکتا زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور جب زندگی تنگ ہو جاتی ہے لوگ غبرا کر خودکشی کر لیتے ہیں حالانکہ خودکشی کرنا حرام ہے اور جیسے مبادکہ میں جوشت خودکشی کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے آپ کو اسی طرح سے مارتا رہے گا اور قیامت کے بعد بھی جب تک اللہ چاہے تو اگلہ نقطہ کیا ہوا کہ راحتیں سکون اور آسانیا اور برکتیں اللہ نے دین کے ساتھ جوڑی ہیں اور جب دین پر نہیں چلیں گے تو اللہ جللہ شانہو راحت کے اسواب ہوتے ہوئے بھی زندگی تنگ کر دیں گے انسان اس بات کا پابند ہے کہ اللہ جللہ شانہو نے جو اس کی قرآن کریم کے اندر پچھلے واقعات بیان کی ہیں ان سے عبرت اور ہدایت حاصل کرے پچھلی قوموں کے واقعوں سے ہدایت کو لینا پچھلی قوموں کے واقعوں سے نصیحت کو لینا یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہیں کہ وہ ان سے عبرت حاصل کرے اور یہ عقل والوں کی نشانی ہے اور جو شخص ان واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ عقل والا نہیں چاہے لوگوں کے ذہن میں اس کا آئیٹیو لیول جائے وہ انتہائی ہائی ہو انتہائی انٹیلیجنٹ ہو لیکن اگر وہ ان باتوں سے عبرت حاصل کر کے دین پر نہیں چل رہا اور اللہ جاللہ شانہو کے احکامات کو دین کو نہیں پہچان رہا اللہ کو نہیں پہچان رہا اللہ کے رسول کو نہیں پہچان رہا وہ چاہے جتنا مرضی یہ عقل مند کیوں نہ ہو کتنا ہی مرضی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو وہ شریعت کی نکامی بے وقوف ہے تو علین وہاں عقل والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو پہچان لیا ان کی بات کو مان لیا اور دین کو پنا لیا وہ ہیں عقل والے اس میں نقطہ کیا ہے کہ اللہ جللہ شانہو بہت رحیم ہیں اللہ جللہ شانہو عذاب فورا نازل نہیں کرتے اللہ جللہ شانہو کی رحمت کی دلیل ہے کہ اللہ جللہ شانہو اس کافر کو بھی فورا نہیں پکڑتے اللہ جللہ شانہو ایک محلت دیتے ہیں تو انسان اللہ کی محلت سے نجائز فائدہ میں اٹھائے بلکہ سنبھل جائے اگلی نقطہ دیکھئے کہ لوگوں کی باتوں کا جو علاج ہے یہاں پر بھی اور اس طرح سلسل حجر کے آخرے بھی اللہ جللہ شانہو نے ارشاد فرمایا کہ آپ صبر کیجئے اور وہاں بھی حکم بیان فرمایا کہ آپ وسبح بحمد ربک اور عبادت کا تذکرہ فرمایا اور تسبیح کا بیان فرمایا حمد کا بیان فرمایا اور صبر کا بیان فرمایا تو صبر جو ہے وہ پہلا سب سے بڑا علاج ہے ہر قسم کی تکلیف کا باتوں کا پرشانیوں کا سب سے پہلا علاج جو وہ صبر ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ جللہ شانہو سے راضی ہو اللہ جللہ شانہو کی طرح رجوع کر جائے کہ اللہ آپ کی طرف سے تکلیف آئی ہے میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اللہ جللہ شانہو کی طرف صبر کرے وستعین وصبر وصلا کہ اللہ جللہ شانہو نے دو باتوں کو کہاں پر صورت بقرہ میں اشارت فرمایا کہ جب تم پر تکلیف آجائے پریشانی آجائے تو کیا کرو مدد طلب کرو صبر سے و نماز سے اور یہاں پہ نماز کا تذکرہ آگے آرہا ہے زمنا پہلے سبح بحمد رب کا اور یہی اسی منتلتے حکامات سورہ حجر کے آخر میں اللہ جللہ شانہو دیئے کہ آپ ان کی باتوں میں صبر کیجئے اور سبح بحمد تصویح بیان کیجئے اللہ کی حمد بیان کیجئے اور وعبد اور عبادت کیجئے اور یہاں پہ نماز کا تذکرہ آرہا ہے کہ زمنا دلالتاں آگیا نمازوں کا تذکرہ تو یہاں پہ بھی انہیں چار امور کا بیان کیا جا رہا ہے صبر کرنے کا تصویح بیان کرنے کا حمد کا اور عبادت کا یہ علاج ہے ہر تکلیف کا پریشانی کا ڈپریشن کا انگزائیٹی کا کس طرح سے علاج ہے کہ جو شخص ڈپریشٹ ہے اس کو چاہیے کہ نمبر ایک صبر کرے نمبر دو صبر کرنے کے بعد اس کے پاس کیا علاج تصویح تصویح کا مطلب کیا ہے تصویح کا مطلب یہ ہے آپ تصویح کو سمجھنا ہو تو آیت کریمہ کو در دیکھیں کہ انسان اپنی کمی کا اطراف کرے اور اللہ کی کیوریائی کو بیان کرے کہ اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں میرا اپنا قصور ہے کہ میرے پر یہ حالات آئے ہیں تو اپنی غلطی کا اطراف کرے تو یہ ڈپریشن انگزائیٹی یہ پریشانیاں اور لوگوں کی باتیں سننے سے جو دل ہوا ہے ہر قسم کی چاہے وہ خاتون جس کو اپنے ساز کی وجہ سے مسئلہ آیا ہوا ہے یا وہ ساز جس کو اپنے بہو کی وجہ سے مسئلہ آیا ہوا ہے یا وہ شخص جس کو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے مسئلہ آیا ہے چاہے وہ دائی ہے تو اللہ جلللہ شان رہا ہے تو مطلق نشان سننے سے فرمایا کہ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں تو اس کا علاج کیا ہے پہنچ نمبر پر صبر دوسرے نمبر پر تسبیح کہ اللہ کے آگے جھک جائے اللہ کے آگے اللہ کی گیریائی کو بیان کرے اللہ کی پاکی کو بیان کرے کہ اللہ آپ ارحیب سے پاک ہیں اور میرے ہی غلطیاں ہیں میرے ہی اعوے میرے ہی گناہ ہیں جس کی ویسے مجھے یہ حالات آ رہے ہیں یہ اللہ کے آگے کہے یہ اللہ کے آگے روئے اور ہم کیا ہے شکر ادا کرنا کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کی توجہ کرے کہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں وہ کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا تصور کرنا اور شکر کرنا یہ اس کی ڈپریشن کو ختم کر دے گا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کو دیکھنی رہے ہوتے اللہ جللہ شانہو نے دنیا کے اندر اللہ جللہ شانہو کسی پر ظلم نہیں کرتے اللہ جللہ شانہو کسی کو کانٹا دیتے ہیں تو یاد رکھیں اس کے پاس پھول بھی ہوتے ہیں ہم ان پھولوں کو نہیں دیکھتے ہم ان کانٹوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کانٹوں کی وجہ سے پریشان ہو رہتے ہیں کہ ہم یہ کانٹا ملا میں یہ کانٹا ملا میں آپ ان پھولوں کو بھی تو سوچئے ان پھولوں کو تو دیکھئے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے اگر بالفرض ایک خاتون پریشان ہے اپنے ساز کے رویے کی وجہ سے تو ممکن ہے کہ اس کو محبت شہر کی طرح سے مل رہی ہو ممکن ہے کہ اس کو محبت اولاد کی طرح سے مل رہی ہو ممکن ہے کہ اس کو محبت اپنے رشداروں کی طرح سے مل رہی ہو اور یہ بہت ممکن ہے کسی کو بہت اچھی ساز مل جائے لیکن اس کے برعکس اس کو اولاد ایسی نہ ملے یہ ممکن ہے کہ اس کو کوئی اور نعمت مل جائے تو اس کے برعکس کہیں اور سے اللہ جللہ شانہو کمی رکھیں گے کیوں کیونکہ دنیا ہے دنیا ہے دنیا کے اندر ساری نعمتیں نہیں ملتی دنیا کے اندر جنت نہیں ہے دنیا ہے دنیا کو دنیا سمجھیں دنیا کو جنت نہ سمجھیں جنت کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے یہ دنیا کے اندر ہے کہ اللہ جللہ شانہو جو ہے نا بعض نعمتیں دیتے بھی ہیں تو بعض تکالیف بھی ہیں اور یہ کیوں ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو پیچھے بھی عرض کیا تھا انسان خدا بن جاتا انسان فران بن جاتا انسان کو اگر تکلیف نہ ہوتی تکلیف ہوتی جو انسان کو انسان کے اوقات میں رکھتی ہے انسان کو اتاتی ہے اللہ کے آگے جھکاتی ہے تکلیف ہوتی ہے تکلیف اور پرشانی ہوتی ہے تو انسان اللہ کے آگے جھک جاتا ہے وہ شخص بھی اللہ کے آگے جھک جاتا ہے جو اس نے سارا سال نماز نہیں پڑی ہوتی تکلیف پرشانی وہ بھی اللہ کہا کہ جھگ جاتا ہے کہ اللہ آپ اس پرشانی کو دور کر دیں تو یہ تکلیف پرشانیات اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف کھینچنے کیلئے بڑھائی ہوتی ہیں اور اللہ جلالہ شانہ کو طرف اللہ جلالہ شانہ سے میں آفیت مانگنے چاہیے لیکن اللہ جلالہ شانہ نے یہ کچھ کانٹے ہر ایک کے لئے رکھے ہوئے ہیں کسی کو اللہ جلالہ شانہ ہسن کی نعمت دیتے نا تو ساتھ میں اللہ جلالہ شانہ اس سے نا آپ اکثریت لوگوں دیکھیں گے کہ ان کے پاس ہسن کی نعمت ہوتی ہے تو عقل کم ہوتی ہے اور اگر عقل بھی ہو تو مال نہیں ہوتا کسی کے پاس مال ہوتا ہے کتنی لوگ ایسے ہوتے ہیں کروڑ پتی ہیں مگر اپنا دستخط نہیں کر سکتے انگوٹھا لگاتے ہیں تو کسی کے پاس اللہ نے کوئی نعمت دی ہوتی ہے کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہوتی ہے اللہ جلالہ شانہ کسی بھی ظلم نہیں کرتا اللہ جلالہ شانہ کسی کو ذہانت کی نعمت تا فرما دیتے ہیں تو اللہ جلالہ شانہ کوئی اور کانٹا بھی رکھ دیتے ہیں اللہ جلالہ شانہ کسی کو کوئی پھول تا فرماتے ہیں تو کسی کو کوئی پھول تا فرماتے ہیں عطا سب کو فرماتے ہیں کسی کو اللہ جلالہ شانہ محروم نہیں کرتے اور کانٹے بھی سب کو ملتے ہیں کوئی بھی بغیر کانٹوں کے نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلان شایس بڑا راحت علیہ ہے فلان شایس بڑا آسودہ ہے ہمیں دور کے ڈھول سوہانے ہیں ایک حقائط بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں بھی اور یہ بات کہ ایک شایس جو ہے وہ بادشاہ کے پاس ایک شایس بہت پرشان تھا اور کسی مزرگ کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں بہت پرشان ہو تو اس نے کہا کہ دنیا کے سب کے ساتھ یہ سمجھایا کہا نہیں دیکھیں لوگ تو بہت خوش ہیں بادشاہ کے پاس جاؤ تو بادشاہ کے پاس اولاد بھی ہے بادشاہ کے پاس مال بھی ہے بادشاہ کے پاس حکم بھی ہے بادشاہ کے پاس عوضہ بھی ہے تو بادشاہ کتنے راحت میں ہے تو اس نے کہا کہ نہیں تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور جا کے پوچھو تو صحیح کہ وہ کتنے تکالیف ہیں اور اس کے کیا کیا مسائل ہیں تو بادشاہ کے پاس گیا اور بادشاہ کے پاس جا کر اس نے کہا کہ میں بہت اپنی زندگی ستنگ ہوں اور اس باچھائے نے پوچھا کہ تمہارا کیا ہے اس نے کہا کہ میری پاس اولاد ہے بیوی ہے لیکن مال نہیں ہے اور میں بہت سال پرشان اور تنگ ہوں تو باچھائے نے کہا میری پاس مال ہوں مگر میں تم سے زیادہ باچھائے نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو بدقسمت انسان سکتا ہے وہ میں ہی ہوں تو باچھائے نے جب یہ کہا تو اس شخص کی آنکھوں میں حیرت آگئے اس نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے آپ بدقسمت ہو آپ کو پاس تو عُوضہ بھی ہے اور اس نے اصرار کیا کہ اللہ نے مجھے خوبصورت ملکہ تاکی ہوئی ہے اور بادشاہ دی ہوئی تھی لیکن میرے ہاں اولاد نہیں تھی تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میری بیوی بہت زدہ شدید بیمار پڑ گی اور مجھے اتنے بیوی سے بہت محبت تھی تو بیوی اتنے شدید بیمار پڑی کہ بلکل مرنے قریب ہو گئی تو میں بیوی پاس بیٹھا ہوا تھا تو بیوی نے مجھے کہا کہ تم میرے بعد دوسری شادی کر لوگے تو میں جاتے ہیں تم دوسری شادی نہ کرو تو میں نے کہا نہیں میں تم سے یہ سب سے محبت کرتا میں دوسری شادی نہیں کروں گا تمہارے بعد تو اس نے کہا نہیں مجھے پتا ہے کہ بادشاہ دوسری شادی کر لیتے ہیں تم کر لوگے تو بیوی کا اسرار بڑھتا رہا میں انکار کرتا رہا حتیٰ کہ بیوی نے کہا نہیں مجھے یقین نہیں آئے گا اچھا میں تو مر رہی ہے تم نے دوسری شادی نہیں کرنی تم اپنے آپ کو نامرد کر لو اور اس نے اپنے آپ کو اس کے اسرار پر اس طرح سے کر لیا تو اس کے بعد کیا بیوی بھلی جنگی ہو گئی بیوی ٹھیک ٹھاک ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے شفاہ دی دی کچھ عرصے بعد کچھ عرصے بعد جب شفاہ دی دی بیوی جھگڑنا شروع ہو گئی کہ بھئی تم تو میلے حقوق دانی کر رہے اور وہ حقوق بچارہ کیسے دا کرے تو اس نے کہا کہ میں اتنا سخت اب اس ڈپریشن میں رہنے لگ پڑا اور پر اس نے کہا کہ بچے سلامت یہ بچے آپ کے پاس کہاں سے آگیا اس نے کہا یہ بچے میرے نہیں ہیں یہ بچے میرے نہیں ہیں یہ تو میں نے بچے جو ہے وہ مجھے لینے پڑے کہ اپنی بیوی کو اوپر کرنے کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے یہ بچے چونکہ میرے نہیں ہیں تو میں شدید کسی قسم کا جائے نا وہ اس تکلیف میں اور ازمائش میں کہہ لیں کہ مبتلا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں اللہ کی دیو نعمت کو ختم کیا اور میں نے اپنا دنیا میں بدقسمت انسان ہی میں ہوں تو اب اس بندے کو پھر سمجھ میں آئے کہ ہاں دور سے دیکھنے میں تو بادشاہ کے پاس مال بھی تھا بادشاہ کے پاس بیوی بھی تھی بادشاہ کے پاس بچے بھی نظر آئے تھے لیکن وہ جس تکلیف اور کرب سے وہ گزر رہا تھا وہ شخص کو ہی پتا ہوتا ہے تو دور سے دیکھنے والے تو آپ سمجھ لیں گے کہ وہ بہت بڑی نعمتوں میں مبتلا ہے بہت بڑی نعمتوں کے ساتھ چل رہا ہے لیکن ہر شخص کے پاس کچھ نہ کچھ اللہ نے کانٹے رکھے ہوتے ہیں حتیٰ کہ فیرون کے پاس بھی کانٹے تھے فیرون کے پاس بھی کانٹے تھے فیرون کے پاس بھی کانٹے تھے اسرائیلیات میں سے ہے کہ فیرون ایک دفعہ دریائے نیگ کا پانی جو ہے اتر گیا اور اوپر نہیں آ رہا تھا تو ساری قوم جمع ہو کر آگئے کہنے لگے کہ تم خدا ہو تو پانی اوپر لے کر آؤ تو فیرون بھی جو ہے وہ رات کے وقت میں نیگ کے پاس جلا گیا اور سجدے میں جلا گیا اور اللہ کہا کہ توبہ کرنے لگ پڑا کہ اللہ رب تو تو ہی ہے پانی تو نہیں جاری کرنا ہے تو نہیں جو ہے نا وہ اس کو لے کر آنا ہے میں تو جھوٹ مٹکا بنا ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں آپ اس دریائے نیگ کو جاری کر دیں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنی اس سب لوگوں میں اعلان کر دوں گا اللہ دنہ نے پانی جاری کر دیا مگر وہ ڈھیڑ کا ڈھیڑ تو ہے نا واپس اپنے اس بات سے ہٹ گیا تو اللہ دلاللہ شانہوں نے پریشانیاں اور تکالیف اور چیزیں تو اس کے بھی رکھی ہوئی تھی بنی اسرائیل کو فیرون کو کیا عذاب نہیں آئے ٹڈی کا عذاب آیا طوفان کا عذاب آیا خون کا عذاب آیا جنہوں کا عذاب آیا منڈکوں کا عذاب آیا تو اللہ دلاللہ شانہوں نے دنیا کے اندر کسی بھی شخص کو آپ ابھی کل کا واقعہ دیکھ لیں کہ بل گیٹس کا جو طلاق کا واقعہ ہوا ہوا ہے تو دنیا کا تیسرا مالدہ ترین شخص ہے مال ہے راحت ہے سب کچھ ہے لیکن اللہ دلاللہ شانہوں نے کچھ کانٹے رکھے ہوتے ہیں اور کچھ کانٹے کے ساتھ پھول بھی رکھے ہوتے ہیں تو ڈپریشن انگزائیٹی چیزوں سے پریشان مت تو ان پھولوں کے تطور پجھو کریں ان پھولوں پر شکر ادا کریں تو جب وہ سب بح بحمدی تو بحمد کے ساتھ صرف اللہ کا شکر اللہ کی تعریف اللہ کی تاریخ نہیں اللہ کا شکر بھی اس میں شامل ہے اور اللہ کا جب شکر شامل ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے ان نعمتوں میں جو آپ کو اللہ نے دی ان کو پہچانے ہیں ان پھولوں کو پہچانے ہیں جو آپ کے پاس ہیں اور ان پھولوں کو سوچیں تو اللہ جل اللہ شانہوں وہ آپ کے اس غم کو پریشانی کو دور کر دیں گے اور دوسرا کیا کہ نماز کہ نماز وستعین میں صبر وصلا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ جلدہ شانہ اس غم کو دور کریں گے پریشانی کو دور کریں گے اور اللہ کے طرح حجور سے اللہ کا اگر چھکنے سے وآخر دعوانا الحمدللہ رہ ملعالمین